بسم اللہ الرحمن الرحیم نظام نہیں ہوتا تب تک ہماری زندگی جو ہے وہ خوشحالی کی طرف نہیں جاتی بہت سارے نظام ہوتے ہیں ناظرین اس میں نظام میں خامیاں بھی ہوتی ہیں کوبیاں بھی ہوتی ہیں ان کو ٹھیک بھی کرنا ہوتا ہے ان کو چلانا بھی ہوتا ہے صورتحیال کے لیے تو سسٹم کا ایک بہت اہم حصہ جو ہم آپ سے بسکس کریں گے آج جو نظام کو بہتر بھی کرتا ہے اور اس کو خرابی کی طرف بھی لے جاتا ہے وہ ہے ایک روچمنٹ ایک روچمنٹ ناظرین وہ سسٹم ہے وہ ایک غلط نظام ہے جو ہماری بہت ساری جو خامیاں اور جو خوبیاں بھی ہوتی ہیں ان کو بھی وہ ختم کرتا ہے تو فیصلہ بات جو ہے ناظرین پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور یہاں بھی یہ بڑا پراؤلم ہے پچھلے ایک دو سالوں سے ڈپری کمیشنر محمد علی کی ہدایت پر ایسی سیٹی عیوب بخاری نے انکروجمنٹ کے خاتمے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے اور ہم اس کو اپری شیئر بھی کرتے ہیں انہوں نے فیصلہ باغ کا بہت سا ایریا جس میں ڈگلسپورا ہے ستیانہ روڈ ہے سوسا روڈ ہے جلسطہ جنہیں یعنی کہ کوئی بھی جگہ جو ہے انہوں نے نہیں چھوڑی جہاں پہ انہوں نے مختلف گھروں کو مختلف دکانوں کو انکروجمنٹ میں گرایا نہ ہو اور ساری بات ہے جو انکروجمنٹ ہے جو گورنمنٹ کی جگہ ہے اس پہ تو قابض نہیں ہونا چاہیئے ہمیں جو بالکل انہوں کے ایسا نقدامات ہیں لیکن فیصلہ باغ کا ناظرین سب سے اہم حصہ جو ہے وہ آٹھ بزار ہے آٹھ بزاروں میں بہت ہی فیمیر چھانگا بزار ہے اور چھانگا بزار کا کسی دن رگر روڈ ہے لگر روڈ پہ ناظرین اگر آپ کا کبھی چکل لگے تو دیکھئے گا اس کا جو صبح جب ہم دفتروں میں آتے ہیں تو وہ نظارہ اور ہوتا ہے چانگ کو واپس جاتے ہیں گھروں میں تو تب نظارہ کچھ اور ہوتا ہے اسی پر ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سنیا تذیہ کار میاں جا سین اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام یہ کیسے ہیں میاں صاحب نظام کی جو خرابی ہے اس میں ایک اہم رول جو ہے انکروچمنٹ کا بھی ہے تو میں نے یہ دونوں جو ہے صورتحال ناظرین کو دکھائی ہیں تو اس میں آپ کیا کہیں گے دسگیر بھئی جہاں سسٹم ہوتا ہے کوئی پولیسی ہوتی ہے وہاں ہر سطح کا جو نظام ہے وہاں کبھی ہوتا ہے ہمارا سب سے بڑا جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اندر بد دیانتی کریپشن یہ سرائیت کر چکی ہے اب اداروں کے اندر آپ دیکھیں کہ بڑے افیصل اچھے ہیں جیسے آپ ڈی سی صاحب نے کوشش کی کہ جی اکروچمنٹ کا خاتم ہونا چاہیے اور کئی جگہوں پہ انہیں جو نجایت جاوزہ تھی کہ لوگوں نے سرکاری جگہوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا وہ بھی واقظار کروائیں ان کو صاف کروایا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جاہی بگاہی جو ہے وہ آٹھ بزاروں کے اندر جو ہے وہ کاربائی ہوتی ہے لوگوں کی ریڑیاں اٹھا لی جاتی ہیں اور جو اپریشن ہے وہ ہوتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ سارا اقدام کرنے کے باوجود آپ کے جو آٹھوں بزار ہیں وہ جن کے توں ہیں یعنی وہاں سے جب اب صبح آتی ہیں تو بڑا جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے بڑا نظرہ کھلی سڑکیں ہوتی ہیں اور کوئی رکاور نہیں ہوتی راستے میں اسی طرح جب آپ رات گیارہ بارہ بجے کے قریب آپ جائیں تو اس وقت بھی سناٹر ہوتا ہے سڑکیں خالی ہوتی ہیں لیکن جب گیارہ بارہ بجے کے بعد جو ہے وہ بزار کھلتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دکاندار ہوتا ہے اس نے فتبات پہ بھی کسی کو بٹھایا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ کسی اور کو بٹھایا ہوتا ہے اور پھر مزید چوتھی جگہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جس سے جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ پیدل بھی گزرنا ہو تو آپ ان سڑکوں پہ پیدل گزر نہیں سکتے حالانکہ حکومت نے ماضی کے اندر بھی اور انتظامیاں کی بھی اس میں بڑا کنٹیگوشن ہے کہ انہوں نے سڑکوں کو کھلا کیا اس سڑکوں کو کھلا کرنے سے کشادہ کرنے سے ٹھیک ہے ٹیفک کا فلو آسانی ہو جائے گی اس میں لیکن اگر اس کے اوپر آپ ریڈیاں لگا لیں آپ دکانے سے جا لیں یا آپ فیصلہ باد کے اندر بیلڈنگ لارچ کے اوپر آپ کام نہیں کر رہے اسمان کو باتیں کرتی ہوئی بیلڈنگ جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں نہ ایف ڈی اے ان کے اوپر کاروائی کرنے کے لیے تیار ہے نہ ان کا کوئی مطلقہ ادارہ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے تیار ہے اور بلکل ملو جو ہے وہ مال پانی دیکھے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی رشوت دیکھے تو وہ سارا نظام چل رہا ہے ہمارا میں پہلے بھی جو میں نے بات کیا ہے کہ جب تک کریپشن ختم نہیں ہوگی جب تک باددیانتی ختم نہیں ہوگی کبھی بھی کسی قسم کی بھی آپ پالیسی لے آئیں اس کے اوپر عمل درامت ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہے تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر میں ڈی سی فیصلہ بات اسی سیٹی سیدہ یو بخاری صاحب سے کہنا چاہوں گا ان کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اچھا کام کرنے کے نتیجے میں اگر آپ کچھ حاصل نہیں کر پا رہے تو پھر اس کام کو آپ اچھا کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے اندر اس میں ٹی ایم اے بھی ہے اس میں شاید ڈی سی آفرس کے مطلقہ کوئی لوگ بھی ہوں تو آپ وہ جو بددیانت لوگ ہیں جو کالی بیڑے ہیں صفوں کے اندر جو خود مافیا کی سرطرستی کرتے ہیں کہ جب کوئی اپریشن ہونے لگتا ہے تو پہلے فون کر کے وہ بتاتے ہیں کہ جی گاڑیاں یہاں سے چل پڑی ہیں لہذا آپ دائیں بائیں ہو جائیں اور جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد پہر وہ اسی طرح کا وہ بزار جو ہیں ریڈیوں سے اور مکلے اچھا میاں صاحب میں رگر روڈ پہ بزار ہوتا ہے ہمارا جب تو آپ نے ابھی بات کی ٹھوڑی ڈسکس کی کہ پہلے تکان ہے اس کے آگے فٹی پاک پہ سمان لگا ہوا ہے پھر اس کے آگے اڈا لگا ہوا ہے پھر اس کے آگے ریڈیا بھی ہیں اور وہاں پہ بائکس بھی کھڑی ہیں اور رکشہوں کی کتار بھی کھڑی ہیں تو پھر کتنا پیدل کپ کے لیے کتنا رستہ رہ جاتا ہے وہاں پہ تو یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے تو یہ رکشے والے جو ہیں سواریوں کے لیے ایک روڈ پہ اوپر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو سواریاں ڈونڈنا شروع کر دیتے ہیں یا ان سے ڈیلنگ کرتے ہیں تو دوسری طرف جب پیدل والا یا سائیکل والا وہاں سے گزرتا ہے تو اس کو رستہ بھی نہیں دیتے تو اس میں یہ ہے کہ سسٹم جو ہے جو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تو اس کی جو سنوائی کون کریں اور اس کو تھی کون کریں بنیادی طور پہ تو جو ہر چیز کے لیے جو حکومت پاکستان ہے یا جو سٹیٹ ہے اس نے ادارے بنائے ہیں اور ہر ادارے کی اپنی اپنی اسائنمنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے اس میں میں سمیت ہوں کہ جہاں ٹی ایم میں ایک سوروار ہے وہی ہمارے ٹریفک وارڈن جو ہے وہ بھی سوروار ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے میرے مشاہدے میں آیا کہ جو رکشیں ہیں وہ گھنڈا گھر بھی آ کے تواف کرتے گھنڈا گھر کر تو کیا سی ٹی او صاحب کو اپنے جو نیچے ان کے اہل کار ہیں یا جو سی ٹی کا ڈی ایس پی صاحب ہیں کہ ان کو نہیں چاہیے کہ وہ خود وزڈ کریں خود اپنے جو لوگ ہیں ان کی اوپر نظر رکھیں ان کی جو کار گزاری ہے اس کو دیکھیں لیکن وہ نہیں دیکھتے ہونا یہ ہی چاہیے کہ جس جس علاقے کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہاں کے مطلقہ جو لوگ ہیں ان کو سزا کے طور پر ان کو چار شیٹ کیا جائے مثال کے طور پر وارڈن ہے اگر وارڈن اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا اور وہاں پر روڈ کے اوپر جو ہے وہ رش ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی شوکاز ہونا چاہیے اسی طرح جب ٹی ایم میں کے جو مطلقہ انسپیکٹر ہیں یا وہاں جو بھی انہوں نے زمدار بنائے ہیں ایک روڈ کے اوپر یا اوورال پورے آٹ بزاروں کے اندر اگر وہ اپنی پرفارم نہیں کر رہا اس پر تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ پھر وہ بھی اس جو دیاری لگتی ہے یہاں پر تو پھر وہ بھی اس کے اندر شریک ہے اچھا میاں صاحب آپ سے آخری سوال ہے ہم ڈسکس کر چکے ہیں آپ سے مرڈی کہ فیصلہ باد کا بڑا مشہور علاقہ ہم ڈسکس شروع کر رہے ہیں اور بھی جگہ ہیں لیکن ڈگلس پورا ڈگلس پورا میں اس لئے ایک سال سے پریشن ہونا شروع ہو ہے ایسی صاحب نے وہاں بھی پریشن کیا اور لوگوں کی پائن پائن دا دس فٹ جو آگے پلازے بڑے ہوئے تھے انہوں نے ختم کی اچھا کام میں کہتا ہوں کہ اگر آپ زمین پر قابض ہیں تو اس کو چھوڑانا چاہیے وہ اچھا کام ہے اسی جو ہے ڈگلس پورا میں تھوڑا صحیح طرح آ جائے ہیں جس پہ ہم فوکس ہیں ہم آ رہا رہے ہیں روڈ کا اوپر ہی اس پہ دبارہ ایک روڈ میں آ جاتی ہے سارا کچھ دبارہ اسی طرح وہ بیس فٹ جو ہے بزار جو ایدر کا تیس فٹ ہے وہ پائن پائن فٹ رہ جاتا ہے جزننے کے لئے اس پہ جو ہے کاروائی کون کرے گا اور کب کرے گا اور عوام کو اس پہ ریلیف کم ملے گی یہ میرا آپ سے آخری سوال ہے بس دستگیر بھائی اس میں میں تو یہ ہی کہوں گا کہ آپ نصیم صادق کو کہاں سے لے کے آئے ہیں یہ جو پخاری صاحب نے بڑا کام کیا ہے میں سن لے سن لے سن لے اچھے افیسر ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کرا دینا اور پھر اس کے اوپر جو آپ نے منصوبہ بندی کی ہے کوئی چیز تعمیر نہ کرنا نصیم صادق کا کام تھا کہ انہوں نے جگہ واقظار کروا ہی پورا ایک نقشہ اس کے ذہن میں تھا اور فور ہی اس پہ اگر کوئی پارک بننا ہے تو پارک بنا دیتے تھے کوئی چورنگی یعنی چوک کوئی نقشہ تو وہاں چوک بنتا تھا یہ کام تو ان سے بھی نہیں ہوا بیاں سب نہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے جو جو نٹے والے ہیں یہ کام تو ان سے بھی کلئے نہیں ہوا نصیم صادق نے بہت کام کیا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے اندر وہ مافیا جس کو ہم یہ کہہ لیں یہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ مافیا جو ہے وہ کوئی بالکل الکھا پھل کی کوئی چیز کا نام نہیں ہے مافیا یہاں پر سٹرونگ ہے اس نے اپنی قوت کے جو پنجے ہیں وہ گارے ہوئے ہیں اس سسٹم کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کے ایمینے آپ کے ایم پی اے جو ہیں وہ بھی ملوظ ہوتے ہیں ان کی اشیر باد ہوتی ہے میں یہی تو کہہ دوں کہ ہر آدمی اگر اپنا اپنا کام دیانتداری کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور اس اساس کے ساتھ کریں کہ بھی کل میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اپنے اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کے جب مجھے قیامت والے دن سوال ہوں گے کہ جی آپ کو یہ منصب دیا گیا آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تو آپ نے اس کو کس حق تک کامیاب طریقے سے اخلاص کے ساتھ آپ نے کیا ہے تو یہ جواب مجھے اور آپ کو اور سبھی لوگوں کو یہ دینا پڑے گا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ سارے لوگ دیانتداری سے کام نہیں کریں گے کسی نظام کو لے کے آجائیں آپ نظام تو خوصصورت ہوتے ہیں سارے اصل میں اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن جن افیسرز کی یہ ذمہ داری ہے ان کو اپنے ایسی جو ملحہ یعنی جو ان کے آفز ہیں وہاں سے ان کو نکلنا ہوگا وہ خود وہاں جا کے کھڑے ہوں اور اپنی نگرانی کے اندر وہ جو کام ہے ان کو سارنجاب تلوائیں جی بلکل میاں صاحب سے ہم بات کر رہے تھے انکروجمنٹ کے حوالے سے کہ یہ ایک سسٹم کا بڑا اہم جذب ہے اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے جی ناظرین جو انکروجمنٹ ہے نا وہ اپنے اندر سے ہمیں نکالنا ہوگا ہمیں یہ احساس کرنا ہوگا کہ اگر ہم گورنمنٹ کی جگہ یا کسی اور کی جگہ لے کر اس پہ ہم اپنی روزی کمارے ہیں تو اس کا بھی ہمیں حساب تلوائے تو مستر یو بخاری جو پچھلے ایک دو سال سے کام کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا کام کیا بڑی بڑی ایک روشمنٹ انہوں نے گرا دی ہیں ڈگرز پورا میں اور پورے فیصل آباد میں تو میں ان سے بھی امید چاہوں گا کہ یہ جو چھوٹی ایک روشمنٹ ہے جو زیادہ مسائل پیدا کر رہی ہے اور لوگوں کو رستہ نہیں دے ری گزنے کے لیے روش ہوتا ہے اور کرونا کا پلاو بھی اسی کرونا سے ہی زیادہ ہو سکتا ہے تو اس پہ بھی وہ کچھ پروپلی عمل کر لیں اور انشاءاللہ وہ کریں گے اور اس کو پروپر طریقے سے اس نظام کو جو ہے وہ چلائیں اور اس سسٹم کو حل کریں تو ناظرین میرے بھی آپ سے یہی ایک توقعات ہیں کہ آپ بھی سسٹم کو نظام کو ٹھیک کرنے میں اپنی بھی مدد کریں اور عوام کی بھی مدد کریں کیونکہ جو ملک ہوتا ہے وہ ایک گھر ہوتا ہے اور گھر میں اگر نظام ٹھیک نہ ہو تو گھر اچھے طریقے سے خوشالی سے نہیں چلتا جی ناظرین بلکل اگرے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنے اور اپنے گردگرد کے لوگوں کا خیار کیے گا پاکستان زندہ موسیقی 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 موسیقی